سنگپور کے جنوب میں تقریباً ساڑھے پانچ کلومیٹر پر واقعے اس جزیرے کا نام کسو آئیلنڈ ہے چینی زبان میں کسو کا مطلب کچھوہ ہے کسو آئیلنڈ کے مطالق ایک بہت دلچسپ قدیم روایت ہے کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک چینی اور ایک مسلم ملے ملہ دونوں ایک جہاز پر سفر کر رہے تھے توفان کی وجہ سے وہ جہاز ڈوبنے لگا تھا اور وہ دونوں بھی تقریباً ڈوبنے ہی والے تھے کہ ایک دیو قامت کچھوے نے خود کو جزیرے میں تبدیل کر لیا اور اس طرح ان کی جان بچ گئی اور شکرانی کے طور پر ملے مسلم ملہ نے وہاں پر ایک درگہ بنا دی اور چینی ملہ نے ایک چینی مندر دیوائیتوں کے مطابق وہاں زیارت کے لیے جانے والوں کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور خستہ حال لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں لیکن اب یہ جزیرہ ایک تفریقہ کے طور پر زیادہ مشہور ہے اور یہ ایک پرسکون ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہے آج کل یہاں سالانہ زیارت کا وقت ہے جو کہ عموماً ستمبر سے نومبر تک رہتا ہے یہاں لا تعداد لوگ روزانہ بورٹ کا سفر کر کے اس مہینے میں آتے ہیں اور اچھی صحت خوشحالی اولاد اور اولاد نارینہ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں خسو آئیلنڈ جانے کے لیے مارینہ بے ساؤتھ پیر کروز سینٹر سے پیس ڈالر کا فیری کا ٹکٹ مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ حاضر خدمت ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو یہاں کے مشہور جزیرے کسو آئیلنڈ سے متعلق ہے ایک بہت بڑا چائنیز ٹیمپل ہے جہاں پر اس خاص مہینے میں لوگ دور دور سے عبادت کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر مختلف حصوں میں مختلف قسم کے گارڈ اسٹیچوس موجود ہیں جہاں پر یہ اپنی عبادت کرتے ہیں اور اپنی اچھی صحت دولت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں یہ یہاں کا مشہور ویشنگ بیل ہے جہاں لوگ سکھے اچھال کر اپنی قویشات کا اظہار اور ان کے پورے ہونے کا انتظار کرتے ہیں یہاں سکھا کھنکنے کی آواز کو قویشات کے پورا ہونے سے منصوب کیا جاتا ہے موسیقی 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 اس ٹینیس ٹیمپر کی آرائش اور زیبائش کا خاص خیال رکھا گیا ہے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے پودے نظر آ رہے ہیں پتوں پر دھاگے لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے اور دیواروں پر کچھوے اور صاحب کی فگرز بھی بنائی گئی ہیں موسیقی 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 یہاں سید عبدالزحمن نامی ایک بزرگ مبکون ہے اور ساتھ ہی ان کی بیگی اور بیگی کا مزار بھی مزار ہے موسیقی 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 یہ کچھ اور تحرین ہم میرے کلاша اللہ ہی مجھے میں نے کارپاو کچھا اور کچھا کے سوچ میں ہے کچھ کے پیدھرے کے بیٹھر کے بعد پیدھر سکاری ہی سکاری پیدھر ہی سکاری پیشتی کیوئی لیٹھر پیدا میں بھی ایست کاری یہ درگا کے کےٹیکر ہیں جو کہ سنگاپور میں رہتے ہیں اور کبھی کبھار درگا کی صفائی کے لیے یہاں پر آتے ہیں لیکن اس مہینے میں کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں عبادت کے لیے تو یہ تقریباً یہی پر موجود ہوتے ہیں اور درگا کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ عبادت کی چیزوں کو فروخت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اس خوبصورت بیچ پر دل فریب نظاروں کے درمیان وقت گزرنے کا بلکل احساسی نہیں ہوتا یہاں بیش پر جا بجا بابی کیو پیٹس ہیں شیلتہ وے ہیں اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہیں موجود ہیں یہ کوسو آئیلنڈ کی بہت خوبصورت اور صاف ستری بیچ ہے اور آپ کو میرے پیچھے سنگاپور کی بلندو بالا امارتیں نظر آ رہی ہیں یہاں اس نورکل کے ذریعے زیرے سمندر پانی کی مخلوقات کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے ممکن ہے آس پاس آپ کو یہاں پر کچھوے بھی تیرتے ہوئے نظر آ جائیں یہاں رات پر کیمپ لگا کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ علاقہ ٹوٹیز سینکچوری ہے یہاں سیکڑوں کی تعداد میں کچھوے پل رہے ہیں چینی عقیدے کے مطابق کچھوے ایک متبرک جاندار ہے اور اسے ماننا نہیں چاہیے ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی اس کا سوپ بنا کر پیا جاتا ہے تاکہ آپ کی زندگی بھی کچھوے کی زندگی کی طرح لمبی ہو اور یہ دو کچھوے کے مجسمے بلکل اصلی کچھوے کی طرح نظر آتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سادہ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ڈسکور سنگاپور میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ